جے گردے آج ایک اتحاسی گھٹنا یہاں پرستت ہے راجہ بھوج پرتاپی راجہ ہوئے ہیں تو جب بھوج چھوٹا تھا تو اس کے پتا کا دہا عسان ہو گیا تو راجہ بھوج کے چاچا مونج نے اس کا پالن پوسن کیا کہتے ہیں کہ پوت کے پاؤں پالنے میں ہی دکھ جاتے ہیں تو بھوج بھی دھیر ویر اور بدھیمان تھا تو اس کے چاچا مونج کے من میں آیا کہ یہ گدی کا مالک ہو جائے گا اس لیے اسے کسی بھی طرح سے کر کے راستے سے ہٹا دینا چاہیے تو ایسا سوچ کر اس نے اپنے کچھ خاص آدمیوں کو بلائیا اور ان سے کہا کہ جاؤ بھوج کو گھومانے کے بہانے کہیں تم دور لے جاؤ اور وہاں جا کر اس کی گردن کاٹ دینا تو وہ کرمچاری بھوج کو لے کر چلے اور دور ایک جنگل میں پہنچ گئے اور وہاں جنگل میں پہنچ کر وہ رک گئے تو بھوج نے پوچھا کہ تم لوگ ہمیں یہاں کیوں لائے ہو اتنی معصومیت سے بھوج نے پوچھا کہ ان کرمچاریوں کا دل روپڑا تو ایک کرمچاری نے ساری سچی سچی بات بھوج کو بتا دی تو بھوج نے کہا کہ تم لوگ مجھے چھوڑ دو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کی کبھی بھی لوٹ کر ادھر نہیں آؤں گا تم کسی بھی سر کو کپڑے سے ڈھک کر لے جانا اور مہاراجہ مونج کے سامنے رکھ دینا میں ایک سندیس لکھتا ہوں اس کو تم جا کر مونج کو دے دینا تو بھوج نے اپنا خون نکال کر ایک سندیس لکھا کہ بڑے بڑے راجہ اس دھرتی پر آئے اور اپنا سب کو چھوڑ کر چلے گئے لیکن راجہ مونج جب تم جاؤگے تو اس دھرتی کو کیا ساتھ لے کر جاؤگے کیونکہ اسی کے لئے تم نے میرا سر کٹوا دیا تو کرمچاریوں نے کسی کا سر لیا اور اس سر کو کپڑے سے ڈھک لیا اور بھوج کا وہ سندیس لے کر وہ روانہ ہو گئے لیکن بھوج سے کہتے گئے کہ راج کمار آپ یہاں سے کہیں مت جائیے گا ہم پھر آئیں گے تو جب درواری مونج کے دروار میں پہنچے تو مونج نے ان سے پوچھا کی سر لے آئے تو ایک درواری بولا کی ہاں مہاراج یہ سر ہے پکڑیے اور بھوج نے آپ کے نام سے یہ سندیس بھی بھیجا ہے تو مونج نے جب وہ سندیس پڑھا تو وہ چکھیں مار کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں بھی یہ گدی نہیں لوں گا جس کے لیے میں نے اتنا بڑا پاپ کر دیا کچھ دیر تک یہ رونا دھونا چلتا رہا مونج بار بار کہتا تھا کہ میں اپنے بھوج کو کیسے واپس لاؤں تو درواریوں نے اسے ڈھاڑس بندھایا جب وہ سانت ہوا تو انہوں نے اسے ساری چچائی بتا دی تو مونج نے کہا کہ جاؤ اور بھوج کو لے کر آ جاؤ تو وہ درواری گئے اور بھوج کو لے آئے اتحاس کہتا ہے کہ مونج نے بھوج کو اسی سمیں راجگردی سوم دی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمین جائدات جھگڑے تو کرواتے ہیں بیر بڑھاتے ہیں اپنے پرائے کی پہچان ختم کرا دیتے ہیں لیکن ساتھ کسی کے نہیں جاتے جاتا انسان اکیلا ہی ہے یہ ہم روز دیکھتے ہیں کہ جو جا رہا ہے کھالی ہاتھ جا رہا ہے اور جو چلا گیا وہ بھی کھالی ہاتھ گیا نہ کوئی پہلے لے جا سکا نہ کوئی اب لے جا پا رہا ہے پھر بھی ہم اسی میں فنس جاتے ہیں لڑائی جھگڑے کرنے لگتے ہیں جانے انجانے گناہوں کا امبار اپنے سر پر لاتے ہیں دنیا تو انجان ہے لیکن جن کو کوئی سمجھانے والا مل گیا را دکھانے والا مل گیا جیون کا ایک لکشے بتانے والا مل گیا وہ بھی بھٹک جاتے ہیں اسی لڑائی جھگڑے میں فنس جاتے ہیں دنیا اس قدر ہمارے اندر حاوی ہو جاتی ہے کہ ہم پرمارت سے دور ہو جاتے ہیں اور یہیں کی اس اتھل فتھل میں پھنس جاتے ہیں رہ جاتے ہیں جائے گردے